کراچی آرٹس کانسل میں جاری چودویں عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی علم و عدب کے بیش بہاموتی بکھرے ملکی اور غیر ملکی دو سو سے زائد مندوبین نے کانفرنس پہ شرکت کی مزید احوال جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے فیاض بخاری جی فیاض بتائیے گا جبالکل چودویں عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ہے اور چار دنوں سے جو عدوی میلا لگا ہوا تھا اس کی کیا ہی باتی مکمل طور پر بات کی جائے تو دو سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے جو ہے وہ کراچی کا رکھ کیا اور کچھ لوگ آن لائن نظر آئے تو کچھ لوگوں نے خصوصی طور پر شرکت کی اور پچاس سے زائد ایسے سیشنز رکھے گئے جن میں عدبی شعور بیدار کیا گیا غزل ہو نظم ہو یا دیگر زبانوں کی تاریخ ہو سب پر ہی ایک زبردست سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں صرف خاص طور پر اردو کا ہی انحسار نہیں رہا جبکہ سندھی پنجابی بلوچی سرائی کی زبان اور پشتون زبان کا بھی جیوز سیشن رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر ملکی کی بات کی جائے تو گلزار صاحب جو کہ انڈیا کا نامی گرامی نام ہے معروف شخصیت ہیں ان کو بھی آن لائن لیا گیا فن اور مزا کا اتنا زیادہ انصر نظر آئے کہ لوگ ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو گئے اور مکمل طور پر پچاس سے زائد سیشن کا انعقاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن آرٹس کانسل اور پاکستان کی جانب سے ایک زبردست انعقاد کیا گیا تمام ہی ٹیم نے برپور کردار ادا کیا اور بہت زبردست سیشن رہے لوگ بہت زیادہ فیض بھی حاصل کرتے رہے اور اس عدوی میلے سے خوب روشناس ہوتے رہے شکریہ فیض بخاری آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے